آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بہت بڑے سیلیبریٹی کی جو کہ فیروز خان ہے حالیت دنوں میں ان کی خاصی متنازع بیانات آئے ہیں سب کے سامدے اس کے اوپر سیلیبریٹیز نے بھی اپنا موقف سب نے بیان کیا ہے اور فیروز خان خود بھی اس کے اوپر خاصے ایکٹیف نظر آتے ہیں کیس کے اوپر وہ بیسیکلی کیس یہ تھا ان کی بیگم نے ان کے اوپر دائر کیا اب ایڈیشن جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کا کیس ہے یہ شروع واقعہ ہوا کب سے تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر فیروز خان اور ان کی بیگم کی شادی ہوئی تھی ان کے دو بچے ہیں جو کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ ان کی بیگم کے پاس ہیں فیروز خان کی اور دوہزار اٹھ دوہزار اکیس کے اندر جو ہے ان کی وہ طلاق ہوئی تھی اور طلاق سے پہلے ان کی بیگم نے فادس جے کے اوپر ان کے ایک تصویر شائع کی تھی جس پہ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے طلاق کے بعد اگلے مہینے میں ان کی بیگم نے کچھ تصاویر ان کی شائع کی اور پوسٹ پہ لکھا کہ فیروز خان جو ہے میرے اوپر وہ منٹلیلی فیزیکلی اور سائیکلوجیکلی تشدد کرتے رہے ہیں بلکل میرے اوپر دونوں میں انبن ہوئی بہت زیادہ انبن ہوئی جس کے ویسے دونوں کے اندر طلاق تک نوبت بلکل پہنچ گئی ہے بہت سارے سلیبریٹیز نے اپنے ان کے ویوز دیئے لیکن حالیہ دنوں فیروز خان نے اپنے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے بتایا لوگوں کو دو سلیبریٹیز شامل تھے ان کے اوپر انہوں نے ڈیفرمیشن کے کیس دائر کر دی ہیں جن کے اندر پاکستان کی بہت بڑی سلیبریٹیز شامل تھی جن میں شرمین اوبیت چنوئے جن کے اندر ایمن بڑ ایمن منیب منال خان یہ بھی شامل تھی بہت شاری یاصر حسین بھی اس کے اندر شامل تھا ہے سب سے پہلے رد عمل جو دکھا ہے یاصر حسین صاحب نے دکھایا انہوں نے بھی اپنے ایک طرح سے سکرین چھوٹ اپنے انہوں نے شیئر کیے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی اس طرح سے واقعہ ہو تھا جس کی سٹوری میں نے بھی اپنے انسٹاگرام پر لگائی تھی لیکن میں نے اس بندے کا نمبر نہیں لگایا تھا کیونکہ میں سکول گیا تھا میرے اندر اتنی بیسک ایتھکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سروت گلانی نے سروت گلانی کے اوپر ہی انہوں نے بتایا فیروز خان کی حوالے سے کہ فیروز خان کو آج سے پہلے تک صرف ان کی بیوی اور ان کے لائر کا سامنا کرنا تھا لیکن آج کے بعد سے فیروز خان دس سیلیبریٹیز اور ان کے دس لائرز کا سامنا کریں ان کو کرنا پڑے گا فرانس سعید کا بھی یہ کہنا تھا ایک پاگل آدمی نے اپنی بیگم کو مارا جس کی وجہ سے ہمارے نمبرز لیک ہوگا اس میں ہمارا تعلق کیا تھا سرمین عبید چنوئی نے بھی یہ کہا کہ ویٹ ٹل فو مائن نوٹلس کرتے ہوئے اور اس طرح سے دیگر سیلیبریٹیز بھی ان کے ساتھ پیدر پہ جڑتے رہے اور تمام سیلیبریٹیز نے فیصلہ کیا متحدہ ہو کر کہ وہ سارے مل کر ان کے اوپر وہ کیسز دائر کریں گے کیونکہ انہوں نے ان کی نمبرز پرسنل لمبرز پرسنل انفرمیشن ان کے گھر کے ایڈرس یہ تکلیق کر دیا انہوں نے اس کے بعد ڈلیٹ کر دی اپنی وہ پوسٹ جو انہوں نے لگائی تھی نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کی پرسنل پبلک پروپرٹی کسی کے ساتھ بھی آپ شیئر نہیں کر سکتا اور قانون نے بھی یہ کرنا جرم ہے بالکل جو فروز خان صاحب نے کیا